اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب حضرت حمزہ کی لاش لائی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتنے لگے آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرت حمزہ سے کئی رشتے تھے ایک تو حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے اور پچپن سے حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوستانہ دی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت حمزہ سے شروع سے دوستانہ تھا چچا بھی تھے دوستانہ بھی تھا اور ایک اور رشتہ بتاؤں ایک عورت کا ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب حضرت حلیمہ لے گئی تھی ایک اور عورت نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا تھا حضرت حلیمہ نے بھی پلایا تھا اپنی سگیمہ کا بھی پیاتا ایک اور عورت نے دودھ پلایا تھا سیرت نگار لکھتے ہیں اسی عورت نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا رضائی بھائی بھی تھے بچپن کا دوستانہ بھی تھا اور پیارے چچا بھی تھے اس عالم میں جب کہ ابو جہل جیسا چچا آپ سے دشمنی آپ کو ستا رہا تھا حضرت ابو لہم جیسا چچا آپ کو ستا رہا تھا اس عالم میں حضرت حمزہ ایسے چچا تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کی بے اتحاد مدد فرمائیں حضرت حمزہ کے ایمان کا واقعہ بھی بڑا ہی بصیرت افروز ہے میں اس واقعے کو بیان نہ کر کے صرف ان کی شہادت کی بات بتا رہا ہوں تاکہ پتا چل سکے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنسوں بہنے لگے حضرت حمزہ کی بہن یعنی اللہ کے نبی کی بھوپی حضرت صفیہ تشریف لائی اور لاش پر آنا چاہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا صفیہ کو روک دو کہا صفیہ کو روک دو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھوپی حضرت صفیہ بولی کہ بھتیجے تم صرف میرے بھتیجے نہیں ہو بلکہ تم اللہ کے رسول بھی ہو اگر کہتے ہو واپس جانے کے لیے میں واپس چلی جاتی ہوں لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں لاش کو دیکھ کر روں گی میں لاش کو دیکھ کر آبے سے باہر ہو جاؤں گی اور صبر کا دامن چھوڑ دوں گی تو ایسا نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی حضرت صفیہ نے اپنے بھائی یعنی حمزہ کی لاش کو دیکھا انہا للہ و انہا الیہ راجعال پڑھا صبر کیا اور واپس لوٹے گئے بایدن لگے اجازتیں طرح پڑھا چھوڑا